الحمدللہ این ادھر مٹسو بشی فوسو کینٹر کا میں یونٹ ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ گجرہ والا کے بہت برا نام ہے ان کا پاکستان ٹریڈنگ کمپنی ہے ان کا کیا بیجنس ہے اس کو یہ کس بیجنس میں یوز کریں گے ساری ڈیٹیل ان سے لیتے ہیں اور گجرہ والا کے اس ٹیم جتنے بیجنس ٹائکون ہے سارے ان کے ان سے مال شال اٹھاتے ہیں جس کے اندر جو نمبر ون لسٹ کے اوپر ہے وہ ہائر کے اندر ان کا سب سے زیادہ مال جاتا ہے باقی ڈیٹیل ان سے لیتے ہیں کہ انہوں نے اس گاری کے پیچھے کتنا وزن اٹھانا ہے باڈی کے اوپر کتنا ایکسپینس آیا ہے ساری ڈیٹیل ان سے لیتے ہیں اور انہوں نے مٹسو بشی فوسو کینٹر کو کیوں ریکمنٹ کیا اسلام علیکم بھائی جان حسن بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو مٹسو بشی فوسو کینٹر کا پہلے نمبر پر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ کیسا تھا جی بہت اچھا ہے صحیح تعاون رہے جلیں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا تھوڑا سا اپنا پھر آپ انٹروڈکشن کروا دیں جی ہمارا بیٹری کرش کا کام ہے کس نام سے کر رہے ہیں پاکستان ٹریڈنگ کو کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم بیٹری کرش جو بیٹری کا ری سیکلنگ پلانٹ ہے ہمارا اور ساتھ دانے کا کام ہے ساتھ ٹریڈنگ بھی ہے ہر قسم کا دانہ ہوتا ہے ہمارے پاس اے بی ایس ہوتا ہے ہائی ایمپیکٹ ہوتا ہے پی پی کو پی پی ورجن ہر قسم کا مٹیریل ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے ماشاءاللہ تو آپ نے اس کینٹر کو اس اپنے فیلڈ کے لیے اپنے ریکمینڈ کیا ہے اس کے پیچھے کتنا لوڈ اٹھانے والے ہیں آپ یہ تقریباً میکسیمم بارہ ٹن بارہ ٹن آپ اس کے پیچھے لوڈ اٹھائیں گے کریں گے کیسی بارڈی بنو آرہے ہیں اور کتنا ان کا ایکسپینس آرہ ہے وہ بھی ان سے جانتے ہیں سوہ یارہ لاکھ روپے کی بارڈی بن رہی ہے سوہ یارہ لاکھ روپے کی اس کے اندر کیا کیا بنو آرہے ہیں آپ اس میں تقریباً دس گیج اور چودہ گیج کی بارڈی ہے اوپن بارڈی ہے تقریباً اوپن بارڈی جیسے لوڈی بارڈی ہوتی ہے بلکل ایسی اس کے اندر دس گیج اور کیا بتایا آپ نے دس گیج کا فرش ہے چودہ گیج کا سائیڈ ہے پائپ ہے اس طرح جو انہوں نے باڈیاں مہنگی نہیں بنوا رہے ہیں جی بہت مہنگی بنوا رہے ہیں مہنگی بنوا لیا آپ نے سوائی آرہ لاکھ روپے کی ذرا اچھی بنوا ہی ہے اچھی بنوا ہی ہے ویسے جو ہمارے ایسٹیمیشن جو چلتی ہے نا اگر اس کو نارمل میٹیریل کے ساتھ بنوا ہے تو تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کی تیار ہو جاتی ہے ہماری ویٹھ بھی زیادہ ہے اچھا آپ نے ہائٹ اور ویٹھ زیادہ کروایا ہے باڈی میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ کروایا ہے جس کی وجہ سے آپ نے سوائی آرہ لاکھ روپے کی آپ کی بننی ہے ایسٹیمیشن کتنے میں آ جاتی ہے باڈی اگر ویسے بنوا ہے جو ریگولر سائز چلتا ہے تقریباً آٹھ لاکھ تو آپ اس میں جو میکسیم اپنا ویٹ وہ آپ باڈی کی باڈی کی جو سٹریندھ ہے وہ آپ یوز میں لے لیں یوز میں کہیں سے باڈی لیں تین سے چار لاکھ کی آپ کو بیس فٹ سولان فٹ کی شاندار باڈی مل جاتی ہے لاکھ روپے اوپر لگائیں اور اپنی باڈی آپ ریڈی کروا لیں اگر آپ زیرو میٹر بنوا جاتے ہیں جیسے کہ حسن بھائی نے بنا ہی ہے کیونکہ یہ فلیٹ کے کسٹمر ہے پاکستان ٹریڈنگ کمپنی ہے انہوں نے وہ چیز بنائی ہے جو لائف ٹائم ان کا ساتھ تھے اس لئے انہوں نے پیسہ لگایا ہے ایسے ہی ہے سر ایسے ہی جی چلیں ماشاءاللہ اور حسن بھائی اس کے فریم کا متعلق آپ کا کیا کیا حال ہے چیک کیے یہ فریم بہت اچھا ہے ڈبل فریم ہے ویزٹ کیا ہے ایک دو اور گاڑی ہیں لیکن اس کا کافی اچھا بہتر ہے باقی گاڑیوں سے مختلف کچھ نظر آیا اندر سے ختم ہوتی ہے تو یہاں سے پھر آپ کا فریم جو ہوتا ہے وہ اکثر بریک کر جاتا ہے ہینو دیکھا آپ نے ہینو کتنے کا تقریبا مارکی تنے میں اس کا آرڈیا نہیں میں بتا دیتا ہوں ایک کروڑ ستارہ لاغ روپے کیا اور فریم اس کا سنگل ہے ٹھیک ہے اکثر آپ نے ہینو مارکیٹ کے اندر جب بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کوئی پرانے موڈل جو ہوں گے کوئی تین چار سال پرانا موڈل یہاں سے ٹوٹا ہوگا یہاں پر غیلڈنگ ہوئی ہوگی ایسے یہ اکثر گاڑییں ٹوٹی ہوتی ہیں اکثر ٹوٹی ہوتی ہیں اگری کرتے ہیں چیز کو یہ اگری میں نے دیکھی ہوں یہاں سے ٹوٹی ہوتی ہیں کیوں ٹوٹتی ہیں وہ وزن کی وجہ سے وزن کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں فریم ڈبل لی ہے ان کا ایک روڑ ستارہ لاغ روپے کی گاری ہے اگر ان کا فریم ڈبل ہونا ہور لوڈ کرتے ہیں یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہاں سے تب ٹوٹ دا جب فریم آپ کا سنگل ہے مارکٹ سے آپ جتنی مردی کوشش کر لیں پٹی لگوا لیں پٹی لگوانے سے فریم کی لچک ختم ہو جاتی کچھ بھی نہیں آپ نے کروانا ماشاءاللہ یہ بالکل اگزیکٹ لانت ہے حصہ وغیرہ کمانیوں کے پٹے وغیرہ چینج کروائیں گے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چینج کروائیں گے یعنی کہ ویورز آپ کا ایک بہت زیادہ جو اماؤنٹ ہے نا ایک آپ کی یہاں سے بچ جاتی ہے نہ اپنے فریم کو چھیرنا ہے نہ اپنے حصے کو چھیرنا ہے نہ این ایڈر آلٹریشن آپ نے کرنی یہاں سے آپ کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے لیں جیس اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو جازت دیں ملتے ہیں چلے پہلے مرسو بی شیفو سوک اینڈر دوہزار چوبیس موڈل کا کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ میں ریویو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ گاری میرے پاس آ چکی ہے ڈسپلی کے اوپر سٹاک آگے کسی بھائی کو چاہیے ہو سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیس فٹ تو گاری مل جائے گی اس کے سپیکس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کون کون سی چیز کی آپ کو آلٹریشن نہیں کروانی پڑتی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرسو بیشی فو سوک اینڈر دوہزار چوبیس موڈل یہ ویورز آپ کو ملتا ہے ایک سو چھتیس ہارس پاور چار ہزار چیسی جینین ڈبل فریم ٹربو انٹرکولر کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ ملے گا اور دس ہزار لٹر کی ٹینکی آپ اس کے پیچھے بنوانا چاہیں تو رکھوا سکتے ہیں اوگرا کمپلائنسیز میں آئل ٹینکر کے لیے دس ہزار لٹر میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں دودھ کی ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں موٹر وے کے اوپر اس پروڈکٹ کا ساڑھے چودہ موٹر وے کے اوپر بھی اس کا کام کر سکتے ہیں جیپنیس پروڈکٹ ہے اور یہ واحد پروڈکٹ ہے جو آپ کو ٹربو انٹرکولر کے ساتھ ملے گا ماں سوائے ہینوں کے علاوہ کوئی بھی گاری آپ کو ٹربو انٹرکولر میں نہیں ملتی ہینوں کی بات کرنا تو وہ ایک روڑ ستانہ لاکھ ہوا ہوا ہے مرسو بشی فوسو کینٹر جس کے اندر آپ کو ملتا ہے جینین ڈبل فریم یہ دیکھیں اس کا فریم جو ہے نا اوپر سے چیک کر لیں یا پھر آپ نیچے سے چیک کر لیں فریم آپ کو اس کا ملے گا جینین ڈبل فریم کے اندر اور یہ نہیں کہ یہاں سے ڈبل ہے فریم اس کا جناب سٹارٹ سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اور لوڈنگ کی وجہ سے نا آپ کا جو فریم ہے اکثر بریک ہو جاتا ہے ہم نے آپ کا رسک کور کر دیا ہے فریم ڈبل ہے آپ نے مارکٹ میں دس ٹن کے ہینوں ایسے دیکھیں ہوں گے کہ جو یہاں سے ویلڈ ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے ویلڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا جو فریم ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے بریک ہوا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سے انہوں نے اس کو ویلڈ کروایا ہوا ہے اس کا فریم جناب یہاں سے لے کے سٹارٹ سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈبل ہے اینڈ تک ڈبل ہے اور اوپر سے بھی نیچے سے بھی دونوں طرف سے ڈبل ہے اور فریم کی اس کی پانچ ستر کی آپ کو اس کی مٹائی ملتی ہے جب بھی ہم گاری لیتے ہیں نا تو فریم ہمیں اس کا ڈبل کروانا پڑتا ہے مارکٹ سے جو ڈبل کرواتے ہیں اور جینیونٹ جو ڈبل ہوتا ہے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے یہ آپ کی بہت بڑی بجت ہے آپ کے فریم کی بجت ہے آپ کی گاری کی بجت ہے کہ ہم آپ کو جینیون ڈبل فریم دے رہے ہیں اس کے اپوزٹ میں دیکھیں تو ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپے کا ہی نو ڈیٹرو ملتا ہے جس کا فریم آپ کو صرف سنگل ملتا ہے ڈبل والی تو کوئی بات ہی نہیں اس میں سو اس کا فریم آپ کو ڈبل ملے گا اگلے نمبر پر ویورز یہ دیکھیں اس کے ٹائر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھے نٹی کے اندر یہ پروڈکٹ ہے اور ٹائر جو اس کے سات پچاس سولہ کا اس کے اندر استعمال کیا گیا اور بیک سے یہ آپ کو ڈبل ویل ملتا ہے یہ آپ کو ایک اور چیز مزے کی اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے بتا دیتا ہوں ڈبل ویل آپ کو اس کا ٹائر ملتا ہے اور جو اس کے ریم کا سائز ہے نا ریم کے سائز آپ کو اس کا ملے گا پونے پانچ انچ کا یعنی کہ اگر آپ سات پچاس سولہ کا ٹائر ہے آپ کہتے ہیں کہ یار میں آٹھ پچیس سولہ کا کروال ہوں تو آپ کو ریم چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی ریم کے اوپر آپ کا آٹھ پچیس کا ٹائر چاہ جائے گا اور حصہ جو ہے نا وہ بھی آپ کا یہی رہے گا یہ دیکھیں جپانی ٹرک ہے حصہ بھی یہی رہے گا آپ کا حصہ بھی آپ کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور یہ والا جو حصہ ہے نا جس کو ٹیوب بھی آپ بولتے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں سات پنتالیس دندوں کا حصہ ہے اس کا یہ دیکھیں سات پنتالیس دندوں کا حصہ یہ مضبوط اور وضنی حصہ ہے اس کی جو گراریوں کی شافتیں وہ سات پنتالیس کی ہیں یعنی کہ جب آپ نے اس کو دس بارٹا لوڈ کے ساتھ ہلکی سی آپ نے پک چھوڑنی ہے ریس چھوڑنی ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا گاری ذرا بھی زور نہیں لے گی اور گاری آپ کی چل پڑے گی اور ایک کرپے کا یہ کام نہیں نکالتی دس سال تک آپ کو ورکشاب جانے کا مو ضرورت نہیں پڑتی اگلے نمبر پر جناب آ جاتے ہیں اس کے کمانیوں کے پٹے جب بھی ہم گاری لیتے ہیں اور اس گاری کو لے کے کوئی بھی پروڈیکٹ ہو سولہ فٹ ہو بیس فٹ ہو کوئی بھی ہو ہمیں کمانیوں کے پٹے ایکسیس کروانے پڑتے ہیں کنٹینر اور لوڈ کی ریکوائرمنٹ کے لیے وہاں پر بھی ہمارے ایکسٹرہ پیسے لگتے ہیں سو یہاں پر اس کے معاملے میں ہم نے جو کمانیوں کے پٹے ہیں آپ کو اضاف ہی کمانیوں کے پٹے دے دی ہیں آپ کو کمانیوں کے پٹے ایکسٹرہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑیں گے فرانٹ کے اوپر بھی میں دکھا دیتا اور بیک کے کمانیوں کے پٹے تو میں نے آپ کو چیک جو ہیں وہ کروا دی ہے ایک جناب آپ کو اس پروڈیکٹ کے اندر سپیئر ویل مل جائے گا جس کو ہم سٹپنی بولتے ہیں اور اس گاری کی جو ایورج ہے وہ بھی کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ایورج کیا ہوگی اس پروڈیکٹ کی ایورج آپ کو ملے گی سیون پلس کی سیون پلس کی یہ آپ کو شاندار ایورج دے گی لوڈ کے ساتھ لوڈ کے بغیر نہیں لانگ روڈ کے اوپر یہ نو کی بھی ایورج کر جاتی ہے لوڈ کے ساتھ ڈیزل ٹینک میں آپ کو اس کا دکھا دوں یہ دیکھیں سو لیٹر کا ویورج اس کے اندر جو ڈیزل ٹینک ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی سو لیٹر کا ڈیزل ٹینک ہے اور ایورج اس کی بری شاندار ہے یہاں پر آپ کو اس کی ایر فیلٹر اسمبلی یہ دیکھیں ایر فیلٹر اسمبلی جینین مٹسو بیشی کی ایر فیلٹر اسمبلی مل جاتی ہے اور یہ جناب آپ کو یہ والا پروڈیکٹ ہے سولہ فٹ کے اندر اس کے اندر آ رہی ہیں دو شافٹیں بیس فٹ میں تین شافٹیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے بیس فٹی چیسیز بھی آپ کو مل جائے گا یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر یہ پروڈیکٹ آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ یورو ٹو ٹیکنالوجی ہے نا جو آپ کی یہ جتنے بھی ٹائنی پارٹیکلز جو افیکٹیو ہوتے ہیں جو انجن کو نقصان پچاتے ہیں اس کو باہر پھینک دیتا ہے اور آپ کا جو انجن آئل ہوتا ہے نا انجن آئل کو برن ہونے سے بچاتا ہے اب کیسے اس کا کیا فنکشن ہے یورو ٹو کا وہ میں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یورو ٹو کے اندر نمبر ون ہامفل جو ایرز کے اندر ایسے پروڈیکٹ جو انجن کو جا کے نقصان پچائیں یہ اس کو فلٹر کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر جو آپ کا انجن جو آئل ہوتا ہے نا ڈیزل وہ ہوتا یہ ہے کہ انجن تک وہ صحیح طرح سے دوسری گاریوں کے اندر وہ پہنچتا نہیں ہے جتنا بچ جاتا ہے نا جو گاری ہوتی ہے اس کو سلنسر کے ذریعے آپ کو جو دعا نکلتا ہے نا وہ آپ کا انجن آئل برن ہوتا ہے سلنسر کے ذریعے اس کو جلا دیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے لیکن یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو واپسی کا پائپ ملتا ہے آپ کا جو ڈیزل ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے ڈیزل ٹینگ کے اندر یعنی کہ اگر ہم یہ سو لٹر کا ڈیزل ٹینگ ہے نا اگر یہ گاری سادھی ہوتی یورو ٹو کے اندر یہ مرسو بشی فوسو کینٹر نہ ہوتا تو اس کا سب سے بڑا یہ لازتا ہے کہ سو لٹر کے اندر آپ کا بیس لٹر آپ کا جو آئل ہے ڈیزل ہے وہ تو بھئی جال کے سلنسر کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے لیکن یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر وہ جو بیس لٹر ہے وہ واپس آ جاتا ہے وہ بھی آپ کے آئل کی بچاتا ہے کلٹ بوویبل کیبن ہے یہاں پر آپ اس کا لاک مل جاتا ہے اور براہی سموت نیسی یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ سے جو کیبن ہے وہ اٹھا رہا ہوں یہاں پر جا کر آپ کا جو کیبن ہے وہ جناب لاک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لاک ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی اندر سے کام ہے کوئی آپ نے انجن آل چینج کرنا ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ کیبن کو اٹھا کے پیچھے کنٹینر آپ کو ادھر ادھر نیچے گسنے کی ضرورت نہیں ہے سیٹے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی کیبن اٹھائیں اور اندر کا جو بھی آپ کا معاملات ہیں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں مرسو بشی فوسو کا اس کے اندر جیپنیز مرسو بشی کا انجن آپ کو ملے گا چار سلنڈر کے اندر یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار چار سلنڈر کے اندر ان ای لائن آپ کو انجن ملے گا اور انجن کے اندر نو لیٹر انجن آئل جو ہے وہ یوز ہوگا یہ ساری سمپلی جیپنیز ہے فورڈی چونتیس موڈل ہے اس کے انجن کا اور یہ آپ اسمپلی چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل آور آل اس کی جیپنیز اسمپلی ہے جیپنیز چیز دور سے ہی بتاتی ہے کہ بھائی میں جپانی ہوں یہ دیکھیں ہر چیز ہر وائر پرپرلی طور پر فٹ بیٹuther کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ انٹرکولر بھی آپ کو اس کے ساتھ ملے گا انٹرکولر آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے تربو کے ساتھ یہ انٹرکولر بھی آپ کو اس کے ساتھ ملے گا اور اس کی جو آگے والی وائرنگ ہے ہر چیز پرفیکٹ جناب یہ بنائی ہوئی ہے کوئی چیز یہ نہیں کہ مکس اپ بچاؤ یہ جناب یہ جیپنیز پروڈکٹ کی یہ ہوتی ہے یہ پہچان ہوتی ہے تو آپ بیٹری کے کسی بھی ایکسائٹ کے ڈیلر کو ہم آپ کو جو کارڈ دیں گے اس کے پیچھے نمبر لکھا ہوگا کسی بھی ایکسائٹ کے ڈیلر کو کال کر کے آپ بیٹری ریپلیس کروا سکتے ہیں آپ کو نہیں دے گا اور جو گاری ہے اس کی دو سال کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے جی گاری کی دو سال کی گرنٹی ہے ہر چیز کی دو سال میں budgets کی ورنٹی ہے دو سال کے اندر کچھ بھی گاری ہو تو جناب ہم ذمہ دار ہیں توٹل جیپنیز پروڈیکٹ ہے فوسو کینٹن جپان اندر سے جناب آپ کو اگزیکٹیو کلاس کی اس کی سپیس ملے گی ہینو کا جو روم ہے اس سے آپ کو چھوٹا ملے گا اور سوزو کا بھی روم اس سے آپ کو چھوٹا ملے گا اس کی سپیس بہت شاندار ہے اس کی سپیس میں یہ دیکھیں آپ ایزی لی جناب تین لوگ لانگ روڈ کے اوپر چار لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں اس کا گیر باقی ہینو کا بھی سوزو کا بھی یہاں پر ملتا ہے سوزو کا تو خیر کمپیٹیشن نہیں ہے اس کا ہینو کے ساتھ کمپیٹیشن ہے کیونکہ سوزو میں تو انٹرکولر ہی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا گیر باکس ہم نے یہاں پر دے دیا فائی پلس ون کے اندر گیر باکس ہے ریورس گیر اس کا آپ کو اوپر کی جانب ملے گا اور فارورڈ آپ کو نیچے کی جانب اس کے گیر گیر سسٹم ملے گا اور سپیس اس کی اتنی کچھ شاندار ہے یہ دیکھیں یہ سیٹس میں نے فولڈ کی ہے سیٹس کی بیک سائٹ کے اوپر بھی آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ سپیس مل جاتی ہے اور دور کی اگر میں بات کروں تو سپورٹی لک کے اندر دور ہے سادہ دور اس کا بالکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی سپورٹی لک کے اندر آپ کو اس کا دور مل رہا ہے اور شاندار قسم کی یہ لک پروائیڈ کر رہا ہے ہارڈ ہائی کوالیٹی کا اس کے اندر جو ہے پلاسٹک وہ استعمال کیا گیا دیجیٹل اینا لاغ میٹر سسٹم آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ساتھ میٹر کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ یہ چیزیں ایکسٹرا اس کے اندر انسٹال کر دیں اگر آپ کوئی ایکسٹرا سسٹم لگواتے ہیں تو آپ اس کو اتار کے یہاں پر وہ سسٹم بھی لگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور میٹر کے اندر آپ کو ہیٹ کی گیج سپیٹ کی گیج فیول کی گیج سارے سسٹمز آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے ہائیڈرالیک پاور سٹیڈنگ ہے سادہ سٹیڈنگ نہیں ہے اس کا ٹکر درمیان میں فوسوں کا شاندار قسم کا لوگو ہے سٹاپر بھی اس کے اندر انکلیوڈیڈ آپ کو دے دیا گیا سٹاپر بھی مل جائے گا جو کہ پہاری علاقوں کے اندر سٹاپر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے آپ جناب اس کی ریس وغیرہ کو بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بٹن بھی آپ کو سپیر مل گیا ہے اور اگزیکٹیو کلاس کا اس کا روم ہے سادہ روم بلکل بھی نہیں ہے اور بری شاندار قسم کی یہ سپیس کی آکیوپینس یہ ہے اس کی موڈل نمبر انجن چیزز کے آپ کو سپریٹ یہاں پر پلیٹ مل جائے گی آپ یہاں سے اس کو ٹیلی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور گیر باکس یہاں پر شاندار قسم کا اس کا یہ میں نے آگے بھی آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے جس کا برا ششک ہے پری انسٹالڈ اس کے اندر ٹیپ ڈیکارڈر ایم پی تھری پلیئر گلوٹوٹھ سگرٹ لائٹر ہر چیز اس کے اندر آپ کو مل جائے گی اور اگلے نمبر پر ہیٹر بلور اس کے اندر پری انسٹالڈ ہے